اب اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے تو آپ سے میری معدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر والوں میں اپنے دوست احباب میں رشتہ داروں کے اندر آپ اپنے اعتبار سے آپ پندرہ سو دو ہزار روپے جس طریقے سے اس کا چیک بنا کر کہ اگر آپ دیتے ہیں تاکہ لیگل اعتبار سے کوئی پرابلم نہ ہو تو آپ اسے وہ کریں اور اسی طریقے سے آپ اگر یہاں ہمارے ذمہ داران کے پاس بھی رقم جمع کروا دیں تو بھی اور اس طریقے سے آپ کوئی ذمہ داری اپنے سر پر قبول کر لیں کہ بھئی چلیئے لائٹ کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں تو بھی کوئی مزاہقے کی بات نہیں بچھات کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کسی نہ کسی اعتبار سے تحریک کے اجتماع کا تعاون کریں اس لیے کہ آنے والا آئے گا بچھات کا اپنے انتظام کیا اس میں تعاون کیا وہاں سجدہ کرے گا سواب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا وہاں بیٹھ کر دروش شریف پڑے گا سواب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا مائیک کے ذریعے اعلان ہو رہا ہے وہ سن رہا ہے دروش پڑھ رہا ہے سواب آپ کو ملے گا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں یار سو روپے دوں گا میرا قبول ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں میرے آقاس اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا مسجد بنانے کے حوالے سے کہ مسجد جو ہے وہ بنانی ہے لیکن شہر کا کوئی شخص پیسہ نہیں دے گا مسجد میں اکیلے بناؤں گا اس نے اعلان کر دیا اور مسجد بنانے کا کام شروع ہو گیا تو ایک لکڑ ہارا تھا غریب بچارہ اس نے چاہا کہ مسجد شہر میں بن رہی ہے تو میں بھی اپنا حصہ اس میں ڈال دوں لیکن بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی مسجد کے اندر چندہ نہیں دے سکتا شامل نہیں ہو سکتا اب اس نے سوچا میں کیا کروں میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں خود اکیلہ مسجد بنا سکتا تو اس نے یہ کیا کہ لکڑی توڑ کر کے جنگل سے لا رہا تھا تو ایک اینٹ راستنگ اس نے خرید اور ایک اینٹ کو اپنی لکڑی کی گھٹڑی کے اندر ڈال دیا اس نے اور لکڑی کی گھٹڑی کو ڈھیلی کر دیا اس نے ڈھیلی باندھا اور پھر وہ گھٹڑی کو لے کر کے آیا اور جہاں بادشاہ نے اینٹیں جمع کر کے رکھی تھی مسجد کے لیے وہیں آ کر وہ جان مجھ کر کے گھر گیا تو لکڑی کی گھٹڑی کھل گئی اب کھلی تو اس میں جو اینٹ اس نے رکھی تھی وہ اینٹ ان اینٹوں میں مکس ہو گئی پھر اس نے اپنی لکڑی کی گھٹڑی کو باندھا اور باندھ کر کے چل دیا مسجد بن گئی کچھ جنوں کے بعد بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے لیے جنت میں محل ہے اور سامنے وہ لکڑھارے کا محل ہے تو اس نے لکڑھارے سے پوچھا کہ بھئی تجھے محل کیسے مل گیا تو نے کونسی مسجد بنائی ہے تو اس نے ساری اپنی آپ بیتی بتا دی بھئی تم نے تو منع کر دیا تھا لیکن میں نے یہ ہیلا نکالا راستہ نکالا اور اس طرح سے میں نے اینٹ جو ہے وہ اس میں شامل کر دی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی جنت میں میں لطا فرما دیا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں ہزار روپے دوں گا یا پندرہ سو روپے دوں گا تو اتنے بڑے خرچے میں میری رقم کا کیا ہو سکتا ہے اللہ اس کے صدقے میں بھی کرنے کے نظر فرما دے اور یہ سارا کام دین کا ہے کوئی اپنی ذات کا نہیں ہے آپ جتنا کریں گے اپنی ذات کے لئے تو ہم لاکھوں کرو آج کل تو کپڑے آدمی بناتے ہیں صدری بناتے ہیں دیکھیں ہمارے مولانا ہزار صدری اور کرتا پہنے کتنا اچھا تو یہ اگر بیچارے اتنا اچھا پہنے بنا لیں تو پندرہ سو دو ہزار روپے تو اس میں ہی چلا جاتا ہے ترین ایک جوڑی کم بنائیے گا اور کیا فرق پڑتا ہے ہے کی نہیں پندرہ سو دو اور الحمدللہ مجھے ایسے سے لوگوں نے لاکھت پیسہ دیا ہے کہ میں کبھی خواب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور میں ان بچوں کو ان نجمی علماء کو اپریشیٹ کرتا ہوں مبارک بات پشک